دراما سیدھر جان سار کے اب تک کی اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے فائنلی نوش اروان نے دعا کو منا لیا ہے کیونکہ اس نے اتنی رومنٹلی کی کہا تھا کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا یعنی اب تم میری زندگی کا حصہ ہو اور میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا اور تینک گاڈ کے دعا کو یہ بس سمجھ آگئی ورنہ جس طرح سے اس نے ڈائر واس پیپرز کیلئے ڈیمانڈ کی تھی نا کہ مجھے طلاق چاہیے وہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ بس یہ بہت لمبا کھینچیں گے اس چیز کو بس شکر ہے اتنا لمبا نہیں کھینچا ڈراما سے یہ جان سار کی ہر اپیسوڈ کے اندر ہمیں ایک الگی ٹویسٹ نظر آتا ہے اور ڈراما دن بہ دن بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے سو اسی لیے ہم نے جان سار کی اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ کتنگ کیرنگ نظر آ رہا ہے ہمارا نو شرمات دعا کے ساتھ ایون کہ مجھے ہبا بخاری کا یہ جو یلو ڈریس ہے نا یہ بھی بہت زیادہ خوبصورت لگا ہے سچ میں اس کی ائرنگز اور اس کا لک بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے مطلب ہم ڈراما سیرے رد بھی دیکھ رہے ہیں جس کے اندر ہبا بخاری کا ایک کریکٹر ایمان ہے وہاں پہ کتنی بولنس اور کتنی کانفیڈنس گل دکھائی ہے بٹ یہاں پہ جو دعا کا کریکٹر ہے نا وہ ایک الگ ہی چام دکھا رہا ہے جس کے اندر اس کی ڈریسنگ اس کا میک اپ بہت بہت اچھے سے کیایا ہے تو خیر ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ سویٹ سا رومنٹک سا مومنٹ آیا نو شروان کی زندگی میں پھر سے کہ اس نے دعا کو تیار ہوتے ہوئے دیکھا اور اسے اس کی تعریف کی کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو مطلب اتنا اچھا لگ رہا ہے اب ہمیں ڈراما سیرے جان اسار کیونکہ دعا اور نو شروان دونوں کے ہی سینز سب سے زیادہ ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ڈراما سیرے جان اسار بہت زیادہ ٹرینڈنگ پہ چل رہا ہے تو خیر آپ کو بتاتے ہیں کہ ریسنڈ اپیسوڈ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب وہ دعا کو اپنے ساتھ مال لے کے جاتا ہے اور کچھ چیزیں بھولنے کی وجہ سے وہ گاڑی کے پاس ہی اسے کھڑا کر کے کہتا ہے میں ابھی آتا ہوں تم یہی رکو جہاں پہ ردہ یعنی کہ دعا کی جو دوست تھی وہ اس سے مرتی ہے اب ردہ جو ہے وہ اسے دیکھ کے حیران اس لیے ہو جاتی کہ اتنی بڑی گاڑی اتنی شان و شوقت گھر سے باگنے کے بوجود اسے کیسے مل گئی جس پہ وہ اسے کافی سناتی ہیں کہ اپنے ماں باپ کا موں کالا کر کے تم کہاں گھومتی پھیر رہی ہو کس کے ساتھ گھوم رہی ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس دن فراز کے ساتھ ہی بھیجی تھی یعنی ردہ کو بھی سرفراز کا پورا نام نہیں پتا وہ بھی اسے فراز کہہ کے پکار رہی ہے جس پہ دعا اسے کلیاری کہتی ہے کہ چپ ہو جاؤ بلکل خاموش پلپ سے ہی کہتی ہے وہ اچھی بات ہے کہ اس نے پلٹ کے دعا اور نے ردہ کو جواب دیا کیونکہ اسے بتا ہے کہ اس کو پھسانے والی یہی ہے اور اس کی یہ دوست بلکل بھی اچھی نہیں ہے جس کی وجہ سے آج وہ اس جگہ پہ اس موڑ پہ پہنچی ہے لیکن خیال دعا تو ہے ہی بے وکوف غلطی تو اس کی اپنی ہی ہے نا کہ بھائی دوست کہے گا کنوے میں کوچ جاؤ تو کیا کنوے پہ پوچ جاتے ہیں آج کل کے کوئی دوستی نہیں ہوتی ہے دوست تو آپ کے صرف وہی ہوتے ہیں جو سچ میں ساتھ دیں ایسی دوست نہیں ہوتے جو آپ کو بیچ راستے میں چھوڑ کے چلے جائیں جیسا کہ ردہ نے کیا اب ردہ اس کی شان و شوقت دیکھ کے حیران ہو گئی ہے بڑی یہ ساری باتیں بھی نو شرمان سن لیتا ہے اور نو شرمان آ کے ردہ کو سناتا ہے کہتا ہے کہ اگر تم لڑکی نہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں خبردار جو میری بیوی کے بارے میں ایک لفت کہا بہت زیادہ پاک صاحب ہے اور یہی نہیں جب ردہ اور دعا وہاں سے چلی جاتی ہے نو شرمان کی بات سن کے بھی اور جب دعا اور نو شرمان گھر آتے ہیں تو دعا بہت زیادہ ٹینس ہوتی ہے ردہ کی باتوں کو لے کے اس کا دل بہت زیادہ رونے کا کر رہا ہوتا ہے جس پہ نو شرمان کہتا ہے کیا ہوا تمہیں رونا آ رہا ہے تم فکر مت کرو جب تک میں ہوں تم تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا یعنی کہ وہ اسے ہر حال میں ہر طرح سے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا وہ اتنا اچھا انسان اس کو دکھایا ہے نو شرمان کو کہ مطلب کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے اس نے دعا کو چھوڑنا نہیں ہے وہ دعا کے لیے ساری دنیا سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا اب بات تو یہ ہے کہ دعا بھی اس چیز وہ اگری کرے اور اس چیز پہ مان جائے کہ ہاں بھائی نو شرمان کے علاوہ اسے کوئی کہنی سے پروٹیکٹ نہیں کر سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ اسے رونا آتا ہے اور نو شرمان کہتا ہے کہ جھی بھر کے لوڑو اور وہ نو شرمان کے گلے رکھ کے رو رہی ہوتی ہے مطلب وہ سوٹ سوٹ سے مومنٹ ہمیں بہت اچھے دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں اور نو شرمان بہت بہت شدت سے اسے یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تمہارا حال اور تمہارا فیوچر میں ہی ہوں تمہیں میرے بارے میں سوچنا چاہیے تمہیں اس گھر کے بارے میں سوچنا چاہیے یعنی وہ ہر حال میں دعا کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے تیار ہے مطلب اتنا سویٹ بندہ اتنا اچھا بندہ کہاں اس دنیا میں ملتا ہے اتنی آسانی سے برد دعا بے وکوف ہے کیونکہ اب ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے کشمالا نے زنیرہ کو اپروچ کیا ہے یہ جاننے کے بعد کہ دعا کہاں سے آئی تھی وہ اسے اسی جگہ پہنچانے کے لئے ریڈی ہو رہی ہے کیونکہ وہ زنیرہ کو کال کر کے کہتی ہے کہ بھائی جتنا تمہیں نوشرمان نے پیسہ دیا ہے میں اس سے زیادہ کہ ہی گناہ تمہیں زیادہ پیسہ دوں گی بس تم نوشرمان کی زندگی سے دعا کو نکال کے باہر پھینک دو واؤ مطلب اب کیا کرے گی دعا دعا کے اتنے سارے دشمن ہو چکے ہیں زنیرہ کشمالا سرفراز خیر سرفراز کو تو ابھی پتہ نہیں ہے بڑھ سیریس تھی جب پتہ چلے گا تو کیا ہوگا لیکن اس وقت جو ہماری کشمالا ہے وہ پوری طور پر سرگرم ہو چکی ہے اور وہ بلکل برداشت نہیں کر رہے یہ دعا کو نوشرمان کی زندگی کے اندر اسی لئے اس نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود اتنا ڈراما رچانے کے باوجود اپنی ساس کے سامنے اتنا گرگرہ گرارگر رو رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کیا ایسا ہو گیا کہ اس کی ساس کو اس پر ترس آ گیا تھا برد دوسری طرف اب دیکھو کہ وہی کشمالا جو ہے زنیرہ کو فون کر کے اسے پیسہ دے کے ارے بھائی اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا مطلب اتنی اس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ اتنا سارا پیسہ نوشروان سے بھی زیادہ پیسہ زنیرہ کو دے سکتی ہے یہ تو ایک بہت اچمبے والی بات ہے لیکن سیریسلی ڈراما اور زیادہ اسی وجہ سے انٹرسٹنگ ہو چکا ہے کہ اس نے کلیرلی کہا ہے کہ تم چاہو تو تم دعا کو اپنے اس پاس واپس لا سکتی ہو اور پھر اسے جہاں چاہے جیسے چاہے استعمال کر سکتی ہو جس پہ زنیرہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ فکر مت کرو میں نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا ہے اور کام وہ ایسے ہی سٹارٹ کرتی ہے کہ وہ دعا کو فون کرتی ہے اور دعا کہتی بھی ہے کہ بھئی مجھے تم سے دوبارہ بات نہیں کرنی ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس سے بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہی کہ جس انسان کو تم نے زخمی کیا تھا وہ انسان تم سے ملنا چاہتا ہے تمہیں ایک بار تو میری خاطر کرنا ہی پڑے گا جس پہ وہ کلیرلی کہتی ہے کہ تم پاول ہو چکی ہو میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی میں کبھی بھی تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گی بر جس طریقے سے وہ اسے ڈراتی اور دھمکاتی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ دعا غلط قدم اٹھانے میں دیٹھ نہیں لگائے گی مطلب اتنا کچھ ہو گیا دعا کے ساتھ اسے چاہیے نوشروان کو بتا دے لیکن ایسا لگ نہیں رہا کہ وہ اتنے جلدی نوشروان کو یہ سب بتا دے گی پر ڈراما ہے کیا پتا بتا بھی دے بر اس وقت تو دعا بہت زیادہ پریشان ہو چکے کہ جب دنیا سے بات کرنے کے بعد نوشروان اسے اپروش کرتا ہے تو وہ ایک دم سے ڈر جاتی ہے گھر برا جاتی ہے سو آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے بڑھ آج کی ویڈیو کے اندر ہے اتنا ہی ہوپولی آپ کو ہمارا یہ چھوٹی سی ڈیٹیس جان اصار ڈراما کی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہمارے یہ جان اصار ڈراما کی چھوٹا سا ریویو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور کرنا بلکل مت بھولیے گا اتنا بہت حیال رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ